بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ایک خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگو میڈیا یوٹیوب چینل ناظرین آج آپ کے لئے ایک انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی ویڈیو اسرائیل کے اوپر ہے یہ ابرتا ہوا اسرائیل یہ یہودی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اسرائیل کے چھے کونوں والا جو ستارہ ہے یعنی ان کے جھنڈے پر ایک ستارہ بنا ہوا ہے جس کے چھے کونے ہیں تو چھے کونوں والا ستارہ اور اس کی حقیقت کیا ہے ریالٹی کیا ہے اس کے علاوہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے یہودیوں نے جب اسرائیل وجود میں آیا تھا جب اسرائیل کو ایک زبردستی بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو آئین سٹائن کو صدر بنانے کی کوشش کس نے اور کیوں کی اور یہودیوں کے اس وقت جو بڑے ربی ہیں جو اس وقت بھی اللہ تعالی جللہ شانہوں کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کا یقین کیسا ہے اور وہ اس وقت اسرائیل کی کیا مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پوری ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزربائی جان کی جیت کی خبر دی تھی اور اس کے بعد جو سنیٹر چینج ہوگا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کس طرح کوفہ اور پھر عراق کا جو شہر ہے کوفہ اس پر اور کس طرح پھر اس کے بعد ترکوں کی باری آئے گی ترکوں کی باری کس طرح آئے گی ان کے لئے کوئی خوش خبری نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے عالمی قیادت کر چکے ہیں اب جو ہے ترکوں کی حلاقت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی تو اس ساری ویڈیو میں آپ کو ایک انفرمیٹو ویڈیو ملے گی آپ کو مزہ آئے گا اور نئی چیزیں سننے کو آپ کو ملیں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں نظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں ایک چھے کنوالا ستارہ ظاہر ہوا تھا جی ہاں ایک ستارہ ظاہر ہوا تھا جس کے چھے کونے تھے اور اب جو یہودیوں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چھے کنوالا ستارہ تھا اس میں ہمیں اس چیز کی بشرت دی گئی تھی کہ یہودی یعنی حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے جب یہودی اپنا ملک قائم کریں گے اپنی ایک سلطنت قائم کریں گے تو اس کے ذریعے سے یہودی پوری دنیا پر راج کریں گے اور یہودیوں کو پوری دنیا پر اروج حاصل ہوگا یہ یہودیوں کا خیال ہے تو اب جب کہ اسرائیل قائم ہو چکا ہے کافی عرصہ ہو چکا ہے اور جب یہ اسرائیل قائم ہوا تھا تو وہاں کے جو لوگ تھے جو وہاں کے بڑے تھے جو اسرائیل کو قائم کروانے میں جن کا کردار تھا یہودی جو تھے انہوں نے کیا ایک کوشش کی انہوں نے کوشش یہ کی کہ اسرائیل کا جو صدر ہے وہ آئین سٹین جو ان کا سائنس دان تھا اس کو بنانے کی کوشش کی گئی مگر آئین سٹین نے انکار کر دیا اچھا ایک اور بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ اب بھی ایسے یہودی موجود ہیں ایسے ربی موجود ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں ان میں اب تک بیعت کا سلسلہ بھی جاری ہے ان میں اب تک سند کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہ گھنٹوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ کرتے اپنے طریقے سے ہیں اچھا آپ جو اسرائیل کا چھیک انوارے جھنڈے کا قصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہی وہ یہودی تھے جن کا بھی یہی یقین ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جن میں بیعت کا سلسلہ سند کا سلسلہ جاری ہے اور یہی وہ ربی یہودی ہیں تو انہی کا اسرار تھا انہی کی کوشش تھی اور انہی کے کہنے پر اسرائیل کا جھنڈہ جو ہے بنایا گیا کہ اسرائیل کے جھنڈے میں چھیک انوارا ستارہ شامل کیا جائے اور ان کا یقین ہے یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی کہتے ہیں کانا دجال کافر وہ ان کا مسیحہ ہے اور مسلمان کا اور یہودیوں کا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ دو آئیں گے دو بندے آئیں گے ایک مسیحہ ہوگا اور دوسرا دجال ہوگا اب نوز بلا ہمارے نزدیک مسیحہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے مگر وہ نوز بلا کافر یہودی بغیرت انسان وہ ان کو دجال کہتے ہیں اور وہ دجال جو ہے ہمارے نزدیک جو دجال ہے کانا تو وہ جو یہودی ہیں وہ اس کو مسیحہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کا سبب بنے گا تو جب وہ آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھیک انوالہ ستارہ جو ہی اب ظاہر ہوگا اب کیونکہ وہ کہتے ہیں دوسری دفعہ ظاہر ہونا ہے تو پھر ہمارے پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھیک انوالہ ستارہ کا ذکر تو نہیں فرمایا تھا ہاں یہ ضرور فرمایا کہ جب اسرائیلی پوری دنیا پر حکومت کریں گے یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے تو یہ بھی پھر جائیں گے اور یہ مصر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے مصر پر یہ قبضہ کر لیں گے جس کے بعد عراق کے شہر کوفہ کی باری آئے گی اور وہاں پر بھی یہ قبضہ کر لیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں کی باری آئے گی دیکھیں اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو نے چار قوموں کو عالمی کا یادت دی ہے عربوں کو دی ہے ترکوں کو دی ہے اور برطانیہ کو ملی ہے اور اب وہ جو ہے امریکہ کے پاس ہے اس کے بعد پانچوں نمبر چینہ کا آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آزربائیجان والی سیڈ سے یہاں سے ایک کافلہ اٹھے گا ایک لشکر اٹھے گا جس کو کوئی تمیز نہیں ہوگی اور پوری دنیا میں یہ چھا جائیں گے اور یہ یہاں سے نکلیں گے اور بسرا میں ان کا پہلا پڑاؤ ہوگا یہ کوئی فرق نہیں کریں گے عورتوں کی حملہ کریں گے یہ لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چھوٹے موم والے ہوں گے ان کی ناک چھوٹی ہوگی اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا جو دین ہے وہ دین نہیں ہوگا یہ بے دین لوگ ہوں گے اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ چائنہ یہ نکلے گا اب اس کی باری آئے گی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں کے لئے ہلاکت ہے ترکوں کا ایک لشکر ایسا ہے جس کے کوئی تمیز ہی نہیں ہے وہ نکلیں گے اپنے گھر سے اور لوگوں کی بستیوں میں جائیں گے خیموں میں جائیں گے شہروں میں جائیں گے اور وہاں کی عورتوں پر یہ حملے کریں گے یعنی وہ چنگیز خان والی ان کا ذکر کر رہے تھے دیکھیں یہ واقعہ تو پہلے ہو چکا ہے چنگیز خان نے اپنی جو ان کی تھی وہ سارا کچھ دکھا دیا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے کس طرح ان کو ختم کیا منگولوں کو ختم کیا ان کی حکومت ختم کی جس کے بعد ترکوں کی باری آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قیادت دی لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہیں ترکوں کے لئے ہلاکت ہے دیکھیں جب عیسائی کسطنطنیہ کی دروازے پر لڑ رہے ہوں گے سلیبی جنگ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری ہوگی تو یہ ایک افواہ اڑا دی جائے گی کہ مہدی آگئے ہیں مہدی آگئے ہیں تو مسلمان دوڑیں گے سارے لوگ دوڑیں گے کہ وہ آگئے ہیں لیکن یہ صرف خبر ہوگی اس کی مطلب جھوٹی خبر ہوگی افواہ ہوگی کوئی سچی خبر نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ترک ہیں وہ بارہ نوجوانوں کو بھیجیں گے تحقیق کے لئے کہ جاؤ تحقیق کرو واقعی آئے ہیں یا نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان بارہ نوجوانوں کے نام جانتا ہوں ان بارہ نوجوانوں کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں اور خدا کی قسم میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں جن پر بیٹھ کر وہ ترک اس خبر کی تصدیع کی تحقیق کے لئے جائیں گے تو یہ ایک تھوڑی سی انفارمیٹیو ویڈیو تھی جو میں نے اب تک پہنچائی نظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں یہ سچ تو ہونی ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہودی پکی بات ہے کہ کافر جو ہیں ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پوری دنیا پر حکومت بنائیں گے جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو ختم کریں گے ان کی دنیستان و عبود کریں گے ترکو کے لئے بھی حلاقت ہے بس اللہ تعالیٰ جل شانہو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہو ہمیں ایمان کے ساتھ سلام کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں لے جائیں آمین